بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیہ جو ہے وہ واقعی چند دفتوں کے بعد خود ہی چلے جاتے ہیں خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو بار بار اس طرح کا مرض ہو رہا ہے تو آپ کو جلد کے کسی مائر سے ملنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ کو اس کے علاوہ چند ایسی ریمیڈیز بتانے جا رہا ہوں ہوم ریمیڈیز جو بہت ہی آسان ہیں بہت ہی کارامت ہیں اور جن کی مدد سے آپ ملیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اسی سے اپنے ملیہ کو ٹھیک کیا ہے دوستو ریمیڈی نمبر وان ہے آلو کے ذریعے آلو کے ذریعے ملیہ کا علاج آلو ملیہ کے علاج کے لیے بہترین ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک آلو پیچھ لیں یعنی اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں بلینڈر میں اور گرینڈیٹ جو آلو ہے پسے ہوئے آلو کو ملیہ پر جو ملیہ کے سپارٹس ہیں آپ کے فیس پہ وہ اس پہ رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے اسے رکھیں اور اسے خوشک ہونے دیں اور پھر آپ نے تھنڈے پانی سے اس کو پانچ منٹ بعد اچھی طرح سے دولیں ایک دن میں آپ آپ نے تین یا چار بار یہ عمل دورانا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے ملیہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے دوستو ریمیری نمبر ٹو ہے کیسٹر آل اور آلو آلو آل کے ذریعے آپ نے کیسٹر آل اور آلو آل کی برابر مقدار لینی ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے یعنی آپ اس میں مکس کر لینا ہے پھر جو آپ کا جو مرقب ہے اس کو آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جی جگہ پہ ملیہ ہے وہاں پہ لگانا ہے اور دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے دن میں یہ عمل جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا ملیہ اس سے بھی کافیات تک بہتر ہو جائے گا ملیہ کا تیسرا علاج ہے زیتون کا تیل حلدی اور آلو ویرہ جیل کے ذریعے سیشے کے ایک برتن میں خالص آلو ویرہ جیل جمع کریں اور چھٹکی بھار حلدی جو خالص ہو اور زیتون کے تیل کے کچھ کترے ڈال کر ان کو امدہ پیسٹ کی شکل میں بنا لیں خارلیس ایلو جیل کے ساتھ مطلوبہ جا کو بھی مکس کر کے لگائیں اور کچھ دیر تک تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک آپ اپنے متاثرہ اس سے پار اس کو لگا رہنے دیں اور پھر گرم پانی سے اس کو دھو لیں دوستو ملیہ کا اقلی علاج ہے لیمو کے رس کے ذریعے چینی کے پاورڈر کے ذریعے اور زیتون کے تیل کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اس ہمیزے کو سفید فالو یعنی جو آپ کے چیرے کے اوپر جہاں پہ ملیہ ہو وہاں پر لگائیں اور کچھ منٹ کے لیے آہستہ آہستہ اس کا مساج کریں یعنی آپ نے سکراب کرنا ہے اور اپنے چیرے اور متاثرہ جو اسے ہیں جہاں پہ ملیہ ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کے بعد دھو لیں پورے ہفتے میں یہ دو سے تین بار کریں انشاءاللہ آپ کا ملیہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا دوستو پانچ فاہ اور آخری ریمڈی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہیں میتھرے یا میتھی کے دانے کے ذریعے میتھی کے دانے کو رات بار صاف برطن میں بھگو دیں صبح صویرے بھیگی ہوئی میتھی کے دانوینی میتھروں کو تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ ملا کر گھنے پیسٹ کی شکل میں بنا لیں بلینٹ کر کے اور پھر ملیہ سے متاثرہ جو جگہ ہے آپ کے چہرے پر اس پر اس پیسٹ کو لگا دیں کچھ دیرے دس منٹ تک اس کو اسی طرح رہن دے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح اس کو صاف کر لیں یہ آپ نے دن میں ایک بار صرف کرنا ہے